اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا انتہان پرائے جماعت نحم و دہم پہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بجت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر کلاس اور ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود اسلام علیکم سٹورنٹس سو اب ہم لوگ اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کرنے لگی ہیں that is چیپٹر نمبر 3 چیپٹر نمبر 3 ٹھیک ہے سو آج ہم لوگ چیپٹر 3 سٹارٹ کریں گے اور اس کی سب سے پہلی جو ہم لوگ ایکسرسائز ہے that is exercise 3.1 اس کو سٹارٹ کریں گے آج ٹھیک ہے سو یہاں پہ آپ کے پاس جو question ہے وہ ہے جی express each of the following number in scientific notation آپ کے پاس numbers ہوں گے ٹھیک ہے numbers یہ question 1 کی بات کر رہا ہوں numbers ہوں گے آپ نے کس میں convert کرنا ہے scientific scientific notation اس میں آپ نے ان numbers کو convert کرنا ہے so let's start ہم لوگ سب سے پہلے پارٹ سے ہی شروع کر لیتے ہیں that is 1 جو کہ ہے جی 5700 یہ ہمارا first part ہے جس میں ہمارے پاس ایک value given ہے 5700 ہم نے اس کو کیا کرنا ہے scientific notation میں express جبنا ہے sorry ٹھیک ہے so ہم لوگ کیا کریں گے اس کا جو decimal point ہے نا جس کا آپ کو کہیں پہ decimal point نہیں نظر آرہا ہوگا تو آپ اپنے extreme right side پہ decimal point کو consider کریں گے ٹھیک ہے یعنی سب سے right side آپ کی دائیں جانت سب سے آپ میں آپ point کو consider کریں گے ٹھیک ہے سو ہمارے پاس 5700 ہے تو اس کا point جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے یہ point 0 سے نہ match کرتے ہیں اس لئے میں ایسا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے سو اب دیکھیں اب ہم نے اس کو scientific notation میں کرنا ہے کس طریقے سے کریں گے سو آپ کیا کریں گے اس point کو اٹھا کے ادھر لے آئیں گے یہ 5 اور 7 کے درمیان یعنی آپ کیا کریں گے 5.7 لکھیں گے scientific notation میں اسے میں convert کر رہا ہوں ٹھیک ہے multiply لکھیں گے اور 10 raise power کیا لگائیں گے آپ جو یہ point ہے جب اس کو آپ اٹھا کے ان دونوں کے درمیان میں لائے تو اس point یہ last یہاں پہ point تھا اور جہاں point آ گیا ان کے درمیان کے جتنے numbers ہیں وہ آپ کی power بن جائے گی یعنی یہاں سے ہم نے point اٹھایا اور ہم 5 اور 7 کے درمیان میں لائے یعنی یہاں پہ ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان کتنے numbers آئے 1,2 اور 3 یہی 3 آپ کی power بن جائے گی ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا move decimal decimal point کو کیا کریا move کریا اور اس کو کہاں تک کروایا move 3 places to left ٹھیک ہے left جانب ہم نے move کریا point کو کتنی places تک 3 places تک 1,2 اور یہ 3 سو وہ 3 places آپ کی کیا بن جائیں گی power سو scientific notation میں ہم نے کس طرح convert کر دیا 5.7 into 10 ریس پاور 3 ٹھیک ہے سو اپ میں آپ کے ساتھ جو پارٹ شیئر کر دیتا ہوں وہ ہے یہ 96 تھا آگے آپ کے پاس 6 zeros ہیں شاید 96 6 0 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک پارٹ given ہے that is پارٹ نمبر 3 اس پارٹ میں آپ دیکھیں آپ کا point کہیں پہ نہیں given آپ کے question میں so you will consider it at your extreme right position ٹھیک ہے so extreme right position پہ آپ consider کرنا ہے point کو آپ یہاں سے point اٹھائیں گے اور 9 اور 6 کے یعنی ایک digit پہلے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ اپنی چیز کا خیال رکھنے کہ وہ digit ہو نہ چاہے یہ 0 نہیں 0 سے above digit ہو اس کے آگے آپ میں اس point کو place کرنا ہے 9 0 سے above ہوتا ہے اس لگے میں اس point کو اٹھا کے اس کے بعد وہ رکھ دیا ٹھیک ہے 9 point 6 into 10 آئے گا ہمارا اور ساتھ آپ نے پاور کیا لکھنی ہے جو ان کے درمیان جتنے بھی digits آئیں جیسے 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 یعنی 9 point 6 into 10 raised power 7 یہ آپ نے scientific notation میں اس express کر دیا ہے ٹھیک ہے so یہ آپ کا ہو گیا part number 3 اگر آپ English لکھنا چاہتے ہیں ساتھ میں تو آپ لکھ دیں move decimal point decimal point ٹھیک ہے یہ کتنی places ہیں ہم نے کیا 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 7 places places to the کہاں سے کہاں کی طرف right سے left کی طرف to the left کر دیں move decimal point 7 places to the left ٹھیک ہے یہ آپ میچے لکھ دیں گے اگر آپ لکھ دیں گے اگر اگر آپ اتنا کرنا چاہتے ہیں یہ سارا کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ لکھیں ٹھیک ہے آپ کے نمبر کٹنے آپ ساتھ پارٹ میں شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے 0.12345678 4 5 6 7 8 ٹھیک ہے آگے 395 یہ آپ پاس 9th پارٹ پارٹ کو آپ کیا کرنے صورت کرنے یہ آپ کیا کریں میں نے آپ کو مو کرنے چونکہ question میں آپ کو پائن مل چکہ مل چکہ ٹھیک ہے یہ in the case تب ہوگا جب آپ کے پاس پائن پہن پہلا مل گا اس پہلا مل طرف آپ پہلا 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 سے ہم ٹھیک ہے آپ کیا کر دیں گے 3.95 x 10 ٹھیک ہے پہلا 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 کسی پہلا 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 بی پہلا نو 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 ان پوائنٹس کے درمیان آئے ٹھیک ہے سو موو کراتے ہوئے تو اس کی پاور میں لکھ دوں گا چونکہ جہاں سے رائٹ سے لیفٹ کی طرف آیا تھا تو پاور پوزیٹیو میں تھی لیکن جب سائن جو نیگٹیو تب ہوگا جب آپ کیا پوائنٹ جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف آئے گا تو آپ کی پاور کس میں جائے گی مائنس میں جائے گی ٹھیک ہے سو یہاں پہ آپ کی پاور کیا ہوگی 3.95 into 10 raised power minus 9 سو یہاں انگلیش آپ کیا لکھتے لئے موو دیسیمل پوائنٹ دیسیمل پوائنٹ نائن پلیسیز ٹو دا رائٹ جب آپ بائیں سے دائیں جانب پوائنٹ کو موو کرائیں گے تو آپ کی پاور مائنس میں آئے گی جب آپ دائیں سے بائیں کی جانب کریں گے تب پھر آپ کی پاور پوزیٹیو میں ہی جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اس چیز کو بھی لیفٹ سے اگر رائٹ کی طرف جائیں رائٹ رائٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کا سائن کیا آئے گا نائیٹیو ٹھیک ہے اور اگر رائٹ سوری یہ ایک گیلپ مانگ نتیشہ ہے رائٹ سے لیفٹ کی طرف اگر یہ دیکھیں گے رائٹ ہے نا رائٹ سے جب آپ لیفٹ کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے رائٹ سے آپ آئے لیفٹ کی طرف ٹھیک ہے یہ رائٹ لیفٹ کی طرف آئے یعنی سائن کیا ہوگا پوزیٹیو کا اور جب آپ لیفٹ سے تو رائٹ کی طرف آئے تو نیگٹیو آئے گا ٹھیک لکھ رہا تھا میں ٹھیک ہے لیفٹ ٹھیک ہے یہ وزی سائیڈ یہ رائٹ جب آپ لیفٹ سے پوائنٹ کو اٹھا کے لائے رائٹ سائیڈ پہ تو نیگٹیو میں پاور آئے گی اگر آپ رائٹ پہ آپ کا پوائنٹ ہے اور آپ اٹھا کے اسے لیفٹ کی جانب لے کے جا رہے ہیں سو پھر آپ کی پاور پوزیٹیو میں آگی ٹھیک ہے یہ بس رول آپ نہیں آج رکھنا ہے باقی آپ کا سیٹ ہے ٹھیک ہے سو باقی جتنے بھی پارٹس ہیں اس کوسٹن کے اس میں سے تین پارٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باقی جتنے ہیں وہ آپ کا ہومبرگ ہوگا ٹھیک ہے سو یہاں میں دیکھیں تین پارٹ آپ کے پاس کیا ہے 275 اور آگے 30 ٹھیک ہے دو لاکھ پچھتر ہزار اور نیچے ہے آپ کے پاس 0.0025 یہ آپ کے پاس ایک question ہے question number 10 اس کا پارٹ ہے جو 1 کا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے یہ آپ کے پاس 2 چیزیں اب آپ کے اوپر نیچے scientific notation میں اسے express کرنا ہے سو کس طریقے سے یہاں point given نہیں ہے تو آپ point ادھر consider کریں گے ٹھیک ہے extreme right position پہ اب آپ point کو right سے left کی طرف لے کے آرہیں ٹھیک ہے right سے left کی طرف یہ دیکھ لیں right سے left کی طرف جا رہا ہے point تو کونسی آئیگی power positive میں ٹھیک ہے سو کیا آجے گا 2.75 into کھ 2 سے 2 کے پہلے اور 7 کے بعد point کو لے کے ہیں یعنی 2.75 into کتنی numbers آئے digits آئے ان کے ترمیان 1 2 3 4 5 5 آئے digits ان کے ترمیان تو 10 کی power 5 آئے گی positive میں وہ منی آپ کو بتا دیا کیوں آئے گی کیونکہ آپ نے point کو right side سے left کی طرف move کرایا تو sign positive آئے گا ٹھیک ہے سو اب آپ دیکھیں اب next نیچے آجیں بٹے کے نیچے بٹے کے نیچے کیا ہے 0.0025 یعنی point آپ کہاں لے جائیں گے اس 2 کے بعد اور 5 سے پہلے یعنی 2.5 multiply by 10 کی power اب آپ کیا لکھیں گے اب point left سے right کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو sign کون سا آئے گا negative so negative میں لگا لیتا ہوں اب power دنی ہے کتنی ہے 1 place 2 place 3 place ٹھیک ہے 3 places آپ لے گے گئے یعنی minus 3 ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا ہو گیا part number 10 جو آپ نے sort out کیا ٹھیک ہے اب یہ ہاں پہ آپ انگلیش لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں move decimal point point یہ 5 places to the کہاں بھی کیا آپ نے left اور نیچے آپ لکھتے ہیں move where he decimal point my 3 places places to the right ٹھیک ہے یہ آپ لکھتے گے so یہ تک تھا آپ کا یہ part number 1 اب ہم لوگ کیا کریں گے part number جو اس کا second ہے یعنی 2 questions وہ sold out کرتے ہیں وہ اس کا old ہے وہ آپ کے ساتھ میں share کرتا ہوں ٹھیک ہے so question number 2 question number 2 میں آپ کے پاس کیا ہے ٹھیک ہے question number 2 جو ہے وہ اسی question کا اُلٹ ہے ٹھیک سائز 3 2 اس کا question number 1 آپ دیکھیں question number 1 میں ہے find the common logarithm of each of the following ہم نے find out کیا کرنے So common logarithm find out کرنے کے لئے آپ کے پاس 4 parts given ہے ٹھیک ہے so part number 1 دیکھیں آپ part number 1 کیا ہے 232.92 232.92 So اب یہ آپ کے پاس question given ہے 232.9 اور 2 ٹھیک ہے اس question میں آپ نے کیا کرنے common logarithm find out کرنے کس طریقے سے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے اسے 4 digit سا round off کریں گے ٹھیک ہے یعنی اس کو آپ کریں 232.92 can be round off as off as 232.9 یعنی 4 digits آپ نے لینے ٹھیک ہے یہ 5 ہیں تو آپ نے 4 لینے اور اس کو round off کر لینے round off کرنے سے آپ کے پاس 2 سکیپ ہو جائے گا اگر 2 ٹھیک ہے یہ جہاں تک ہی آپ رکھیں سے 0.9 تک ٹھیک ہے سو اس کو آپ نے round off کر لیا اب آپ کا next step کیا ہوگا اس میں آپ چیزیں find out پہلے کرنی گا دن آپ کا لوگ find out ہو جائے گا ٹھیک ہے سو کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ نے لکھنے کریکٹر ڈیسٹک کریکٹر ڈیسٹک اور پھر آپ کیا کریں گے منٹی سا کریکٹر ڈیسٹک اور منٹی سا کریکٹر ڈیسٹک کیسے find out کریں گے کریکٹر ڈیسٹک وہ ہی ہے جو آپ کی power تھی 10 10 ریس power جو آپ لکھتے تھی 3.0 into 10 ریس power تھی کو کریں گے کیسے اس میں آپ جو point کو move کریں گے from right to the left تو power آپ کی positive میں رہے گی سا آپ کیا آجے گا کریکٹر ڈیسٹک اے اور یہ دو یعنی two positive آپ کا کیا آجے گا کریکٹر اس جی اب منٹی سا کیا ہوت ہے یہ چیز تو آپ کو clear out ہوگئے نا آپ کو پہلے میں نے کروایا ٹھیک ہے characteristic وہی آپ کی power جس طرح آپ find out کرنے تھی یہ point سے جب یہ move کریں گے تو درمیان میں دو آئیں گے چونکہ یہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف move ہو رہے اس لئے ہم لوگ positive میں سے رکھیں گے ٹھیک ہے positive آئے گا plus 2 ٹھیک ہے اب ہم نمی calculate کرنا ہے منٹی سا منٹی سا کس طریقے سے calculate کیا جائے گا یہ ہمارے پاس کیا ہے target ہے ہمارا ٹھیک ہے so پھلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 293 open کیجئے book کا page 293 آپ open کریں اس میں آپ کو لوگ کا table نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے table of logady tham ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس یہ دیکھیں گے میں آپ کے سامنے show کر رہا ہوں اس table کو کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے آپ کے پاس ہے وہ question کی طرف دیکھیں آپ کا question کیا ہے سب سے پہلے وہ دیکھ لیں 23 2.9 ٹھیک ہے یعنی سب سے پہلے آپ کیا کریں گے first 3 digits کو دیکھیں 232 ہے نا یعنی 23 کو آپ کیا کرنا ہے 2 میں دیکھ نا ٹھیک ہے سو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس 23 ٹھیک ہے 23 side پہ دیا ہوئے نا یہ والا first والا یہاں پہ 23 آپ کے پاس given ہے ٹھیک ہے اس 23 کو آپ نے کس میں دیکھ نا ہے 2 میں ٹھیک ہے 2 میں کیوں دیکھ ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ آپ کا question ہے 2 32 point 9 یہ آپ کا question ہے سو آپ کیا کریں 23 کو 2 میں دیکھیں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا 23 ہے ٹھیک ہے 23 کے بعد یہ 0 کی value ہے 36 17 اور اس کے بعد دیکھیں آپ 36 36 آپ کی 1 655 ٹھیک ہے 36 55 2 کی value یہ دیکھیں یہ 2 کا kolum ہے یہ 0 1 2 3 آپ کے پاس 2 کے kolum میں 23 میں 36 55 آپ کا رہے ٹھیک ہے سو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 36 55 میں وہاں پہ لکھتا ہوں جا کے ٹھیک ہے یہ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے 23 کو 2 میں دیکھا تو آپ کے پاس کیا آیا 36 55 ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے اب next آپ نے یہ تیبل آپ دیکھیں گے آپ پاس 9 پوائنٹ کے پاس کیا آپ کے پاس 9 so that is the difference یہ آپ کے پاس kolum کیا دیا ہو ہے main difference kolum ٹھیک ہے آپ نے اسی کی اگلی line میں جانے 23 تھا اس کو آپ نے کس میں دیکھا 2 میں 2 میں 36 55 وہ ہم نے سائد پہ کیا اب اسی line میں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں اور last میں دیکھیں 9 والا آپ کو نظر آرہا ہے kolum یہ دیکھیں 9 میں ہماری value کیا ہے 23 کی 17 یہ 23 تھا ٹھیک ہے bold line سے 3 lines 3rd line ہے bold line کے بعد ٹھیک ہے اس کے اوپر دیکھیں یہاں bold line 19 تھی سو اس کے بعد 3 نیچے آئیں تو 17 آپ کی value ہے کیسے پتہ چلا مجھے کہ 17 ہی چونکہ 9 میں دیکھنا تھا تو 9 اوپر یہ دیکھیں kolum دیا ہوں 123 123 4 5 6 7 8 9 9 میں دیکھنا تھا تو 9 کی value 23 کی line میں 17 آرہی ہے تو یہ 17 میں لے لینا ٹھیک ہے so اس کو میں نے کیا کیا اس 17 کو اس میں add کروانے کیا کروانے add 17 so 36 55 جب آپ میں add ہوں گے 17 کے اندر تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا یہ 2 1 carry یہ 7 اور 6 اور یہ 3 تو point من تیسہ تو لکھنا point کے یہ آپ کے پاس من تیسہ آگیا اب آپ کیا کریں گے انہیں add کر لکھ دیں آپ آگے کیا لکھیں گے لوگ equal 2 point 36 72 یعنی 2 لکھیں گے اور پاس میں یہ value لکھ دیں گے so یہ آپ کا لوگ find out ہو چکے امید ہے مجھے آپ کو میں نے بھوک کے زرگے table use کر سکھ آیا that was not easy for me but میں نے اس کو کیا سو آپ لوگ اس question کی پریکٹس کیجئے اب میں اس کے سوئے آپ کے ساتھ ایک minus والا پارٹ بھی شیئر کرتا ہوں پلس والا جو پارٹ ہے مجھے بھوک اوفن کرنے دیجئے ہماری ایکسرسائز 3.2 چل رہے 3.2 میں آپ کے پاس first question کا first part میں کیا second آپ خود کریں third میں آپ کے ساتھ share کروں اور fourth آپ خود ہومبر کے طور پر کریں چی ہے so fourth والا پارٹ میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں کریں fourth part آپ خود کریں گے آپ یہ one اور two جو تھے یہ same تھے one میں کیا two آپ کا homework ہوگا اب three اور four part جو ہیں وہ آپ میں سیم ہیں so three میں کروں گا اور fourth آپ کا homework ہوگا یعنی یہ دو parts آپ کے homework ہوں گے اور یہ parts میں ہوں one کروا دیا اب three ہمارے پاس part ہے 0.00032 0.30 اور آگے 32 اب میں میں کیا کرنے ہے اس کا لوگ لہنے ٹھیک ہے کس طریقے سے سب سے پہلے تو کیا لوں گا میں characteristic یہ point دیں گے لی وی ایسے نیر سے گھوٹ لگ ہے characteristic ایک وال کس کے آئے گا یہ دیکھیں یہ point کو جب میں اٹھا کے 3 point 2 کے آگے 3 کے بعد لے کے آؤں گا تو میرے پاس دیکھیں ہم left سے point اٹھایا right کی طرف جب جائیں گے minus میں sign آئے گا تو power کتنی آئے گی minus میں آئے گا minus لکھ چونکہ اس point کو جب یہاں تک لے گیا تو ان کے دمیان 4 delicts آرہی ہیں تو 1 2 3 4 4 آگے ٹھیک ہے اب چونکہ یہ characteristic ہے اس میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں گا minus side پہ نہیں لکھنا آپ نہیں اوپر لکھنا ہے ٹھیک ہے minus 4 bar کی طرح ڈھیک ہے minus 4 اس طریقے آپ رکھیں گے اب ہم نے کیا find out کرنا ہے من ٹی سا من ٹی سا کس طریقے سے find out کریں گے same وہی method وہی method کیا ہوگا اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اس میں آپ کے پاس دیکھیں کوئی نہیں آپ 3 32 جو 0 سے بعد تھکے اب آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس آ گیا 32 ہے یعنی 32 کے بعد کچھ نہیں لکھا ہوا آپ نے right side پہ 0 ہے left side پہ 0 لکھے ہو ہے right side پہ 0 لکھے بھی نہیں ہو ہے سو آپ consider کرنے اسے کہ وہ 0 ہے ٹھیک ہے سو آپ book table کھول table of لگیرثم اس میں دیکھیں گے 30 1 9 30 کو 0 میں دیکھ لیں ٹھیک ہے 32 کو 0 میں دیکھ 32 کہاں پہ جی یہ رہا 32 ٹھیک 32 کو 0 میں دیکھ کیا ہے 0 یہ 0 kolum 1 kolum 0 ہے ٹھیک یہ رہا 32 کو جب آپ 0 میں دیکھیں گے تو آئے گا آپ پاس 50 51 ٹھیک 50 51 بس آپ نہیں تاکی کرنا اسے کیونکہ آگے کچھ values نہیں ہوئی تو اس لئے آپ 32 کو صرف 0 میں دیکھ لیں گے جو کہ 50 اور 51 ٹھیک ہے so mantisa ہمارے پاس کیا ہوگا mantisa ہوگا 50 point 50 51 so ہمارے پاس final log کیا آئے گا then log equal ٹھیک ہے log آپ کیا آدھے گا ان کو add کر لکھیں کی کس طریقے سے 4 minus 4 dot 50 51 یہ dot نہیں ہے point ہے ٹھیک ہے مرمو سے ڈوٹ نکل گی ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا ہوگا final answer ٹھیک ہے سو یہاں تک ہی آج کی ویڈیو کو رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر next part شوال پر مہنگا تو زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی اگر کوئی mistake ہو جائے lecture میں تو پلیز اسے kindly آپ sort out کر لیں اسے خود correct کر لیں اپنی طرف سے full lecture کو accurate کرتا ہوں لیکن perfect صرف اللہ اللہ کی ذات ہے یا آپ صلی اللہ 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 اللہ